بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو منٹ کی ویڈیو میں خوش آمدیت آج ہم امریکہ کی اس بلڈنگ کے بارے میں بات کریں گے جو بلند ترین امارت کا عزاز حاصل کرنے کے لیے تعمیر کی گئی بارہ سو پچاس فٹ انچائی رکھنے والی اس بلڈنگ کا نام ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ ہے جو کہ چالیس سال تک دنیا کی بلند ترین امارت رہی صرف بیس ماہ کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا پراجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچا اسی عرصے میں بلڈنگ کا ڈیزائن بجٹ منصوبہ بندی اور تعمیر کا کام مکمل ہوا اس امارت کی تعمیر کے دوران پانچ مزدور بھی جام بھاک ہوئے انیس سو پنتالیس میں اس امارت کے اٹھترونی اور اناسوی منزل کے ساتھ آرمی کا ایک جہاز دو سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے ٹکرا ہو گیا اس میں موجود ایک کرنل اور دو ساتھی موقع پر ہجام بھاک ہو گئے اس کے علاوہ بلڈنگ کی چار منزلوں تک آگ بڑھکو تھی اگرچہ یہ اس وقت امریکہ کی بلند ترین امارت تھی لیکن چالیس منٹ کے مختصر عرصے میں فائر فائٹر نے آگ پر قابو پا لیا حیران کن بات یہ ہے کہ صرف دو دن بعد دوبارہ یہ امارت کاروبار کے لیے کھول دی گئی اسی حادثے کے انتیجے میں پنجہ تربی منزل سے لفت نیچے گر گئی لیکن اس قسمتی سے لفت میں موجود انیس سالہ شخص بچ گیا اس امارت کو بارہ سو پچاس فٹ سے چودہ سو پچانوے فٹ انچائے تک لے جانے کا مشورہ دیا گیا لیکن کم بجٹ کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا برطانیہ اور ناروے کی شہرت رکھنے والے دو لوگوں نے اس بلڈنگ کی چھاسمی منزل سے پیرا شوٹ پہن کر چھلانگ بھی لگائی اور بچ گئے لیکن غیر قانونی طور پر ایسا کرنے کے جرم میں انہیں گرفتار کرنے جائے امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیو کو لے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیل ضرور کریں شکریہ